This program is brought to you by شاپوش ٹیکسٹائل پرائیوٹ لیمیٹڈ جس وقت انسان کو یہ بیماریاں لحق ہو جائیں تو اس وقت انسان کے دل کے اندر ایسے جذبات امرتے ہیں کہ انسان نشکری کی طرف جاتا ہے اور حسد بغض اور کینہ جب انسان کے اندر آتا ہے اور سپیشلی اگر ہم حسد کی بات کرتے ہیں تو حسد بنیادی طور پر ہے کہ حسد یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے شخص کو اللہ تعالی نے اس کو کسی نعمت سے نواز آئے تو ہمارے دل میں یہ بات آ جائے کہ یہ جو نعمت جو اللہ تعالی نے اسے دیئے وہ اس نعمت سے محروم ہو جائے مجھے ملے یا نہ ملے حال باتا یہ نعمت اس انسان سے جو ہے وہ چھن جائے تو یہ حسد ہے اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک اور لفظ ہے یہ رشک ہے حسد اور رشک میں بنیادی فرق جائے کہ رشک تو یہ ہے کہ اللہ تعالی سے انسان یہ دعا کرے اللہ تعالی سے مانگے کہ مولا تو نے اسے جو نعمت دی ہے مجھے بھی وہ نعمت دے دے اللہ تعالی سے یہ مانگنا کہ جو نعمت تو نے اس اپنے بندے کو دیئے یہ نعمت مجھے بھی دے دے تو یہ رشک ہے اور یہ اسلام میں جائز ہے لیکن جب ہم حسد کرتے ہیں تو حسد کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علی شان ہے آپ نے فرمایا کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح خاکستر کر دیتی ہے اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو خاکستر کر دیتی ہے بلکل اسی طرح حسد جو ہے وہ ہماری نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے جو ہے وہ آگ جو ہے وہ لکڑی کو خاکستر کر دیتی ہے کتنی نیکیوں ہم کرتے ہیں دن بھر ہماری ساری زندگیوں میں جتنی ساری نیکیوں ہم کرتے ہیں لیکن پھر کہیں جب ہم حسد کرتے ہیں تو ہماری وہ نیکیوں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے آج ہم اسی پر بات کریں گے اور یہ بھی بات کریں گے کہ حسد اور بغض اور کینہ ان کا بہم تعلق ہے کیا اور یہ دل کی کونسی بیماری ہے اور یہ دل میں پیدا کیسے ہوتی ہیں اور پھر ہم یہ بھی بات کریں گے کہ اس کا تدارو کیسے ممکن ہے ہم کیسے حسد سے بچ سکتے ہیں بغض جو ہمارے دلوں میں آ جاتے ہیں اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور کینہ کیا چیز ہے بنیادی طور پر اس پر بھی ہم بات کریں گے اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تو موجود ہیں جناب معروف سیاسی سماجی شخصیت ہیں آپ چیر میں نے عواملی کے جناب چودری ناصر محمد صاحب چوبصہ السلام علیکم آپ کو خوش حمدید بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اچھو سب ایک ایسا ٹاپک جس پر خیر بہت کم گفتگو ہوتی ہے میرے ساتھ میں کہ حسد بغض اور کینہ اور یہ ایسی دل کی بیماریاں ہیں ایسی روحانی بیماریاں آپ نے کہہ لے جس کے بارے میں کہا گیا ہے یہ حسد جو ہے یہ ایسے آپ کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے جیسے آگ جو ہے وہ لکڑی کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے بہتر نہیں کہ ہم رش کریں مثلا اگر کسی نے کوئی نیک کام کیا ہے تو ہمیں اس کے اوپر رش کرنا چاہیے اور اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اسے کسی نعمت سے نواز آئے بجائے یہ کہ ہم حسد کریں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالی سے دعا مانگیں کہ مولا اگر تم نے اسے اس نعمت سے نواز آئے تو تم مجھے بھی یہ نعمت دے دے کیا کہیں گے آپ نے اپنا سوال کے خودی جواب بھی دے دیا تو دیکھیں ہم لوگوں کا اللہ تعالی پر یقین کم ہوتا جا رہا ہے جن لوگوں کا یقین اللہ تعالی پر نہیں ہوتا وہ ایسی باتیں سوچتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ بڑی اچھی وزک پہنی ہوئی ہے اچھی گھڑی پہنی ہوئی ہے مجھے خوش ہونا چاہیے بجائے کہ میں کہوں کہ یہ اس کے پاس نہ ہو تو مجھے کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالی مجھے بھی دے تو یہاں پہ معاملات کچھ ایسے چل رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو ماشاءاللہ طویز داگہ والے ہیں ہمارے جو علم نجوم رکھنے والے صاحب ہیں لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور لوگ ان کو کہتے ہیں یہ لوگوں کو کرتے ہیں گمراہ صحیح آپ ایک کالا بکرہ دیتے ہیں آپ اتنا کچھ مرگا دیتے ہیں تو یہ گمراہ گیا وہ سرے کو لیڈ ڈاؤن کرنے کے لیے اچھا اس میں ہمارا بھی تو قصور ہے کہ ہم لوگ جاتے ہیں ان کے پاس اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ میرا فلان رشتہ دار اس نے نئی گھڑی لے لی ہے وہ تو گھر پہ گھر بنایا جا رہا ہے اور اس کو مال و دولت اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے تو ہم جو ہے وہ پر ان لوگوں کے پاس جا کرنے کہتے ہیں ہمیں کو ایسا توییز دے دیں کچھ ایسا کر دیں کہ وہ ہم سے نیچے ہو جائے اور ہم جو ہے نا تھوڑا سا سپیریئر کیونکہ ہمارا بھی تو قصور ہے نا کہ ہم لوگ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں وہ دیکھیں آپ جب گھر جاتے ہیں نا گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں نا یہ ان پر ڈپینڈ کرتا ہے ان کی تربیت اچھی ہونی چاہیے جیسے ہم اپنی بیٹی کی تربیت اچھی کر دیں تو گھر جب جاتے ہیں تو وہ گھر میں جا کے کہتے ہیں کہ فلان کا میاں بھی آپ کے برابر جاب کرتا ہے آپ کے آفس میں جاب کرتا ہے اس کے پاس گاڑی بھی ہے اس نے وہاں پہ بنگلہ بھی بنا لیا اس نے اس کے پاس فلان چیز بھی آگئی ہے تو ہمارے پاس راشن کے پیسے بھی پورے نہیں ہوتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں وہ پھر ڈیلی جب آپ کو پش کرتے ہیں گھر سے تو پھر آپ مجبور ہوتے ہیں تو اس حب آپ نے بڑے ٹیکنیکلی طریقے سے یہ سارا حسد بوز کینا جو ہے یہ عورتوں کے خاتے میں ڈال دیا ہے کہ بھی ان کی وجہ سے مردوں میں بھی حسد بہت زرکین ہے مثلا اس میں ایک بات آپ کی بلکو ٹھیک ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بلکل یعنی کہ اس لحاظ سے یعنی کہ آپ نے مرد کو یہ بات بار بار باور کرواتی ہیں کہ بھی آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا وہ دیکھیں فلان کا جو خامد ہے اس نے دیکھیں تھوڑے وقت میں تھوڑے عرصے میں یہ کچھ کمالیا یہ بنا لیا یوں گھر لے لیا ایسی بڑی گھاڑی لے لی تو یہ بات بلکل آپ کی ٹھیک ہے کہ خواتین جو ہیں وہ موٹیویٹ کرتی ہیں جو سمجھ دار مرد ہوتے ہیں وہ تو ان باتوں پہ دھیان نہیں دکھتے سنیتنا یہ بات کر جاتے ہیں بہت ٹھیک ہے اللہ بہتر کرے گا لیکن کچھ لوگ ہیں پھر وہ ان باتوں میں آ جاتے ہیں آ جاتے ہیں وہ پھر پیروں کے پاس پہ ذات جا رہے ہوتے ہیں میں نے دیکھا بہت سے جگہ پہ پیروں کے پاس بھی خواتین کے ساتھ مرد بھی جا رہے ہوتے ہیں کہ جی پیر صاحب ہی سب کچھ دیں گے دینے والی جات تو اللہ تعالی کی ہے لیکن یہ یہاں پہ پیروں سے مانگنے کے لیے لوگ جاتے ہیں جاتے ہیں اس میں کوئی ڈھکی جو بھی بات نہیں ہے آپ کے ٹی وی پر پروگرام بھی شمار چینل پہ مختلف آتے رہتے ہیں جہلی پیروں کے اچھا چوہ صاحب ایک بڑی ضروری بات جب ہم حسد کرتے ہیں اس کا مطلب کہیں یوں ہوا کہ ہم نے وہ جو اللہ تعالی نے جو ہمیں جو کچھ بھی عطا کیا تھوڑا کیا زیادہ کیا جو بھی اللہ تعالی نے نعمت میں دیئے کہیں ہم نشکری کر رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو کچھ مجھے دیئے وہ شاید کم ہے اور میرے ساتھ جو میرا پڑوسی ہے یا میرا جو فنان رشتدار ہے اس کو جو کچھ دیئے وہ مجھ سے کہیں زیادہ ہے تو کہیں نشکری کے الیمنٹ آتا ہے ہمارے دن کے اندر بلکل آتا ہے نہیں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے ہم لوگوں کو شکر کرنا چاہیے اللہ تعالی کے ذات پر جو اللہ تعالی نے ہمیں دیا اللہ تعالی آپ دن رکھیں اللہ تعالی اس شخص کو ہی اتنا دیتا ہے جتنا وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے آپ کے پاس زیادہ دولت زیادہ پیسہ آ جانا جو ہے یہ بھی امتحان ہے اللہ تعالی کے امتحان ہے یہی بات ہے کوئی بڑا عوضہ آ جانا آپ کے پاس ہے وہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے بلکل یہی بات ہے تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے انسان کو اللہ تعالی یہ جو ذمہ داری اللہ تعالی نے دی ہے یہ اس کو ہم پورا کر سکیں اچھا ایک اور بڑی ضروری بات میرے ذہن میں آ رہی ہے مثلا یہ کہ جب ہم شکر کی بات کرتے ہیں حسد کی بات کرتے ہیں اللہ تعالی کی نعمتوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو خود سے جو کم تر ہیں جو چھوٹے ہیں ہم سے یا جو ہم سے غریب ہیں یا مال و دولت میں عزت میں ہم سے تھوڑا سا ذرا کم ہے ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ یار وہ دیکھو کوئی فلاں بندہ ہے اس کو تو دو وقت کا کھانا مجھا اثر نہیں ہے مجھے اللہ تعالی پھر بھی چلو عزت کے ساتھ دو وقت کی روڈی تو دے رہا ہے تو جو اپنے سے ذرا کم ہے اگر ہم ان کو دیکھیں تو ایسے نہیں ہے کہ وہ پھر اللہ تعالی کی طرف سے شکر کا جو element ہے اگر ہم ان کی طرف دیکھنا چورو کر دیتے ہیں اپنے نیچے دیکھنا چورو کر دیتے ہیں سارے مسئلے دنیا کے تمام مسئلے حال ہو جاتے ہیں خوبصورت بار خوبصورت بار زفردہ سے تو ہم اوپر کی طرف ہمیشہ دیکھتے ہیں اچھا جب ہم اوپر کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنے سے جو امیر لوگ ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو پھر اس میں دو چار چیزیں انسان کے ذہن میں آتی ہیں ایک تو حسد آتا ہے اور پھر ایک نشکری آتی ہے اور دوسرا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو احسانات ہیں ہمارے اوپر مثلا دیکھیں ایک انسان ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو اس قدر اس کے پاس سمالو دولت نہیں لیکن اگر وہ صحت مند ہے تو سب سے بڑی دولت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ صحت مندی والی جو زندگی ہے وہ دی ہے اور پھر جب ہم نعمتوں کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک غریب آدمی کو بھی ایسی ایسی نعمتیں دیں اگر ہم آنکھی بات کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری آنکھ نہ ہوتی مثلا یہ کہ ہم ایک آنکھ سے محروم ہوتے دونوں آنکھوں سے محروم ہوتے تو مثلا یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی حسانات کو یاد نہیں کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیئے پہلی بات یہ کہ ہم لوگ تو یہ سوچتے نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ گئے ہم تو کسی پیر کے پاس جاتے ہیں مانگنے کے لئے کسی طویر دھاگے والے کے پاس جاتے ہیں مانگنے کے لئے ہمیشہ اللہ سے انسان کو مانگنا چاہیئے تو یہ پی یہ رو رہی ہے سب کچھ یہ تو سارا فراد ہے اور اس کے علاوہ تو میں سے اور کیا کرنے خوبصورت بات اچھا جو سب اگر موجودہ حالات کی بات کرتے ہیں تو لوگ ڈاؤن جو ہے وہ ان کے آف این آن چل بھی رہے ختم بھی ہوا ہے مسئلہ کے کچھ مخصوص دیز ہیں جن میں شاپس کھل بھی رہی ہیں کرنا کیا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ریاست کو کیا کرنا چاہیے آپ کی تجویز کیسا ہے دیکھیں ابھی ایز آنسر پہ ہے آپ کے چار دن کے لئے شاپس کھولی ہیں اور یہ جمعہ ہفتہ اتوار تین دن کے لئے انہوں نے بند کیا تو نیکس ویک میں آپ کی پھر چار دن یہ کھولیں گی ٹھیک ہوگی اس کے بعد آپ کی غالبہ نہ ہفتہ اتوار کوئی ایز آجائے گی تین چھوٹیاں تو چار دن کے لئے کسمر کا جو ہے لوڈ زیادہ ہے مارکٹوں میں کی ٹائم کم ہے تو کورمنٹ کو اگر ملکن ہو سکے تو ایسا کر لیں گی اس کو ایز تک جو ہے اوپن کرتے ہیں جمعہ رہاں تک تو ایز سے دو دن پر دوسری طرف کرونا کے کیسز جو ہیں دستور بڑھتے چلے میں اگر ہم اس لوگڈون کی طرف نہیں جاتے یا ان ایس اوپی اس کو فالو نہیں کرتے میں وہی عرض کروں آپ کو کیس بڑھنے کی بات ہی جہاں تک آتی ہے پہلے ہماری ٹیسٹنگ پیسٹی بہت کم تھی صحیح ابھی زیادہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو کیس آپ کے زیادہ سامنے آ رہے ہیں صحیح ہو گئے اب کرونا جن کو ہونا ان کو ہو چکا ہے ہمہم اب کوئی نیا نئے لوگوں کو کرونا بہت کم آ رہا ہے صحیح وہی لوگ ہیں جن کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور آ رہے ہیں سامنے بعض لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں چل رہا کرونا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہو کے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں صحیح تو حکومت کو ابھی یہ جتنا ٹائم میں ہم کام دیں گے کسٹمر کو چار پانچ گینٹے دیں گے ہمہم رش بنا ہے مارکیٹوں میں دکانوں میں رش بنا ہے آپ نے کل بھی دیکھا ہوگا کہ دکانے سیل ہیں مارکیٹیں بند ہو رہی ہیں بالکل یہی بات ہے تو اب بزنس مین ہے چھوٹا تاجر ہے وہ کیا کرے صحیح وہ تو مجبور ہے صحیح ایسی ایس او پیز بنا لی جائیں کہ بھی ایک ایک کر کے بندہ جائے اور وہ سوشل ڈسنسنگ جو ہے اس کا بھی خیال ہو اور پھر وہ ہم نے کوشش کی ہے دو دو لوگ ہم نے دروازے کے باہر گھڑے کی ہیں اچھا لیکن کسٹمر جب آتا ہے وہ کسی کی سنتا نہیں ہے سنتا نہیں وہ سیزہ اندر جانے کی کوشش کرتا وہ صبردستی جاتا ہے لڑائی جھگڑا کر کے جاتا ہے لوگوں کے ساتھ تو وہ رکنے والے نہیں ہیں لوگ ہمارے صبر نہیں ہیں ہم لوگوں میں صحیح تو آپ دیکھیں ہمارے انتظامی ہیں ہماری پلیس ہیں ان ناکوں پر ان سے نہیں رکا تو عام ایک سیبلین سے لوگ کیسے رکیں گے ٹھیک ہوگی رکیں گے نہیں ان کو آپ چار دن دے دیں کھلا چھوڑ دیں ان کو دو راز کو اوپن کر دیں مارکٹ دس بجے یارہ بجے تک جیسے پہلے ہو رہی تھی اس کے بعد عید کے اوپر آپ اس کرفیو لگا دیں اگر آپ نے اس پہ کنٹرول کرنا ہے کرفیو کے بغیر آپ یہ عوام کنٹرول نہیں ہوگی عید پہ آپ دیکھیں کہ سڑکیں بھری ہوں گی ایک دوسرے کو ملنا ملانا ہوگا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو تین دن کے لیے چار دن کے لیے جو عید کے دین ہیں چھوڑیوں کے اس کے مکمل لاکڈون کریں اور کرفیو کے ساتھ کریں بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں چودری ناصر محمد صاحب چیرمین عوامی لیگ بہت خوبصورت بات کی ایک نجویز دی ایک مشروع دیا آپ اس کے ساتھ اتفاق بھی کر سکتے ہیں اختلاف بھی رکھ سکتے گوں کہ اتفاق اور اختلاف آپ کا باہر کیف حق ہے جی اور آج ہمارا ٹاپک جس پر ہم نے گفتگو کی اسی پر مزید گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا مختصر سے وقت وقت دوبار آپ کی خدمت ماغر ہوتی ہے ہمارے ساتھ رہی ہے جی ویلکم بیک اور ہمارا یہی ٹاپک اور اس پر گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے کہ حسد بغض اور کینہ یہ دل کی کونسی بیماری ہے اور یہ دل کے اندر کیسے پیدا ہو جاتی ہیں اور رشک اور حسد کے درمیان بنیادی فرق کیا اور حسد بغض کینہ کا بہم آپس میں تعلق ہے گفتگو کرنے کے لیے جی ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالمدین معروف مذہبی سکولر جناب محمد صدیق عطیقی صاحب السلام علیکم السلام علیکم حسد بغض کینہ آج ہمارا ٹاپک اور اس پر ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں حسد بغض کینہ جو ہے یہ دل کے ایسی بیماری ہیں کہ جب انسان کو لاحق ہو جائیں تو اس کے دل میں ایک ایسے جذبات اور ایسے احساسات آتے ہیں کسی دوسرے بندے کے بارے میں کہ بھی رب تعالی نے اس کو یہ نعمت کیوں دییا اور مجھے یہ نعمت کیوں نہیں دی بنیادی طور پر اگر پوچھا جائے تو یہ بیماری لاحق ہوتی کیسے ہے کیا کہیں گے جب بندے مومن کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ یہ نعمت فلان کو ملی ہے کسی کیوں ملی ہے جب دل میں یہ خیال آتا ہے کسی کیوں ملی ہے یہ خیال ہی حسد ہے یہ مجھے ملنی چاہیے تھے اور سچ بات تو یہ ہے کہ میں چند جملوں میں بات عرض کر دوں کہ جس پر جس کا اللہ کا جس پر جتنا فضل ہو گیا ہے جس پر نعمت ملی اسے شورت ملی محبتیں ملی حسن ملا جو کسی کو عوضہ ملا یہ اللہ نے عطا کیا ہے تو جو بندہ یہ سوچتے سے کیوں ملا اس کی اس بندے سے جنگ نہیں ہے اس کی جنگ اللہ سے ہے اس کی جنگ تقدیر سے بھی ہے تقدیر سے ہے گویا وہ اللہ کے کیے پر ناراض ہے اس کی جنگ اللہ کی عمر سے ہے وہ راضی نہیں ہے بہت بڑا بذبخت ہے اور یہاں میں امام غزالی کا ایک جملہ رضا کرنا ضرور مناسب سمجھوں گا آپ نے تو بڑے صفحات لکھے تیکن چند جملوں میں آپ نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے دکھی انسان کون ہے اور سکھی کون ہے تو حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ جو کسی مسلمان پر فضل دے کر جلتا ہے وہ حاصل سب سے بڑا دکھی انسان ہے اور جو کسی کا فضل دے کر خوش ہوتا ہے وہ سکھی انسان ہے اللہ کی عدیے پر ناراض ہونا یہ حصد ہے تو اس میں ہم جو کہہ سکتے ہیں کہ جب نشکری کا الیمنٹ ہمارے اندر آتا ہے اللہ کی رضا پر جب ہم شکر نہیں کرتے ہیں تو حصد تو پھر وہیں سے چروہ ہو جاتا ہے وہیں سے چروہ ہو جاتا ہے اور حاصد سب سے بڑا دکھی انسان ہے میرے آقا علیہ السلام نے شاید فرمائے حضور سر ویلکہ علیہ وسلم نے کہ حصد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ لگڑی کو کھا جاتا ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے اللہ سے ہمیں اس سے محفوظ رکھیں خوبصور بات اچھا رشک اور حصد میں فرق ہے بڑا واضح فرق ہے ماشاءاللہ بڑا پیارا سوال کیا آپ نے رشک اور اس کا دوسرا لفظ غربتہ بھی ہے یہ جائز ہے اور بہت بہتر ہے مثلا کسی کو پر اللہ نے فضل کیا نعمت دی وہ حافظ قرآن ہو گیا عالم دین ہو گیا اسے اللہ نے شورت دی دولت دی جو جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں یہ سوچنا کہ میری اللہ ماشاءاللہ اس کو تُو نے یہ حسن دیا یہ اس نے اخلاق کا پہ کرے مجھے بھی یہ چیز ملے یہ جائز ہے اس کے دوال کا نہ سوچے کسے کیوں مل اچھا حصد یعنی کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حصد یہ ہے کہ رب تعالیٰ تُو نے جو اس بندے کو نعمت دی اس سے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے حصد یہ ہے کہ اس سے چھن جائے اور رشق یہ ہے اس کے پاس پیر ہے جو اسے دی ہے میری اللہ شکر اسے دی ہے مجھے بھی عطا کرے مجھے جائز ہے وہ تھوڑی سی بات ہے تھوڑی سی بات ہے لیکن صرف یہ ہے اور اس میں اللہ راضی ہوتا ہے وہ بات وہ یہ نہیں کہ انہم اللہ عمال بنی انہم اللہ عمال بنی کہ عمال کا دار و دار نیتوں پر ہے تو اس سے تُو لے لے اس سے چھن جائے یہ حصد ہے اور میرے پاس ہو یا نہ ہو مجھے ملے یا نہ ملے مگر اس سے چھن جائے یہ اس سے چھن جائے وہ کینے میں آتی ہے اچھا مجھے ملے نہ ملے اس سے چھن جائے وہ کینہ ہے کینہ ہے یہ ہے کہ اسے کیوں ملے کیوں ملے مجھے ملے نہ ملے وہ تنگ بغض اس میں آتا ہے تو حصد یہ ہے کہ مجھے ملے اسے نہ ملے اور اس کا دل صاف ہو گیا کائنات میں ڈرخ صاحب ہم ہر نماز روزہ ہائی زکاة عبادت کرتے ہیں کوئی جکیر نہیں قبول ہے کہ نہیں لیکن ایک بات کی قبولیت میرے آقا نے اندائج پر مائی ہے وہ یہ کہ جس کا دل صاف ہو گیا انما العامال بن نیجات اس کا ہر عمل قبولی قبول ہے خوبصورت بات خوبصورت بات اچھا اپنا ارحمد صاحب ایک بڑی ضروری بات وہ یہ ہے کہ حسد ہو بغض ہو کی نہ ہو ان کے درمیان بہم تعلق کیا ہے اور ان کا خاتمہ کیسے منگی ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے اس موزی مرض سے نجات عطا فرما توبہ کانی چاہیے دل کو صاف کرنا چاہیے اور جس کا دل جتنا صاف ہو گیا اس کے تھوڑے عمل پہ اللہ راضی ہو جائے گا اور کنات پسند اللہ کا بڑا مقرب بندہ اللہ کا بڑا مقرب بندہ ہے جس جو اللہ کی رضا پر تو تھوڑے رزق پر بھی راضی ہے مثلا آپ کے پاس موٹسائیکل ہے تو اب اسی پر راضی ہیں میرے اللہ میں اس قابل نہیں تھا بے شک موٹسائیکل بھی نہیں کچھ بھی نہیں رب تعالی نے جو انسان کو وجود بنایا یہ تھوڑی نعمت ہے اللہ کی نعمت پر راضی رہنا یہ کان یہ دماغ یہ دوحات یہ نعمت پر راضی رہنا مثلا کہ اس قدر نعمتیں رب تعالی کی بے شک یہ ظاہری جو چیزیں ہیں مثلا جو دنیاوی اشیاء ہیں موٹسائیکل ہے بڑا گھر ہے گاڑی ہے اگرچہ اگر آپ کے پاس ذنہ من نہیں ہے لیکن جو رب تعالی نے آپ کو جو ایک خوبصورت شاکار بنایا یہاں اور لقد خرقن الانسان افی احسن تکمیم جلسی خوبصورت شکل دی تو اس کے بڑی طور تو کوئی نعمت نہیں ہے کنات پسند کے تھوڑے عمل پر بھی اللہ راضی ہو جاتا ہے اور اگر ایک حاصل ہے تو سار زندگی سجتے کردہ رہے وہ قرب نہیں پاسکتا جو ایک کنات پسند بڑی خوبصورت گفتگوہ ہمارے ساتھ موجود تھے جو معروف آلم دین معروف مذہبی سکولر جناب علامہ محمد صدیق عطیقی صاحب علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے شریف آوری کا اپنے وقت نکالا ناظرین اکرام بڑی خوبصورت گفتگوہ کی علامہ صاحب نے کہ جب نشکری کا علیمنٹ ہمارے اندر آتے ہیں اور جب یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اس انسان کو کیوں ملی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دل کے اندر یہ خیال اگر آ جائے کہ یہ چیز جو نعمت جو بھی اللہ تعالی نے کسی دوسرے شخص کو نعمت دی کہ یہ اس سے چھن جائے مجھے ملے یا نہ ملے مگر اس سے چھن جائے تو یہ حسد ہے اور رشق یہ ہے کہ یا اللہ تو نے اس نعمت کو اس بندے کو جس نعمت سے نواز ہے اس کے پاس بھی وہ نعمت رہے لیکن مجھے بھی دے دے تو یہ جو ہے یہ رشق ہے اور رشق جو ہے یہ بالکل جائز ہے ہمیں کرنا چاہیے اور نیکی جو کام ہے اگر آپ کسی بندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ پانچ وقت نماز پڑھتا ہے اور اگر کوئی بندہ فلاحی کام کر رہا ہے سماجی کام کر رہا ہے تو ہمیں رشق کرنا چاہیے کہ یا اللہ یہ بھی کر رہا ہے تو مجھے بھی ہدایہ دے مجھے بھی توفیق دے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور آگے بڑھتے ہیں اور ہمارا خوبصورت سیگمت جی نات کہنات اور نات کہنات کے سیگمت میں حضور حضور کے سنہ خان ہمارے پروریم کا حصہ بنتے ہیں اور ان کے آواز میں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سنتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد آپ کے خدمت میں حضور ہوں ہمارے ساتھ جی جی welcome back اور ہمارا خوبصورت سیگمت نات کہنات اور نات کہنات کے سیگمت میں حضور کے سنہ خان جی تشریف لاتے ہیں اور ان کے آواز میں آپ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سننے کی سعادت آصل کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں موروف سنہ خان جناب محمد اسرار احمد صاحب السلام علیکم جی کیسے آپ خرید سے ہیں اسرار احمد صاحب جی دور سے تشریف لائیں اللہ تعالی نے خوبصورت آواز و انداز سے نواز ہے سب سے پہلے تو اب یہ بتائے گا کہ عمر کے کس حصے سے آپ نے نات پڑھنا شروع کی اور کتنا عرصہ ہوگا حضور کینہ سنہ خانی کرتے ہیں جی الحمدللہ مجھے تقریباً آٹھ نو سال کی عمر میں اچھا احمد نات خانی سٹارٹ کی اچھا سن نائنٹین ایٹین نائن سے تقریباً بقیادہ اس کی کوئی تربیت حاصل کی کوئی استاد ہیں آپ کے الحمدللہ میرے ویسے والد گرامی آفز بھی ہیں اور نات خان بھی ہیں انہی سے آپ نے انہی سے ہی آہ شروع سے ہی میں ان سے ہی نات سکتا آ رہا ہوں ان کی تربیت اور اس کے بعد میں جو انہیں بقاعدہ نات خانی کی کلاس ہمارے آہ بلکہ آلم اسلام کے مروف سنہ خان جناب علاج خالد اسنین خالد صاحب ان سے آپ نے ان سے میں نے بقاعدہ طور پر تو آج کیا سنانے جا رہے ہیں میں ایک کلام ہے مظفر وارسی صاحب کا جی بسم اللہ اس کے چند اشار پیش کرتا ہوں جی بسم اللہ ہاں جہاں بھی ہو وہی سے دو سدا سرکار سرکے سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں آئینہ سنتے ہیں پسے دوار صنتے ہیں ہے میرا ہر ساس کی آتوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل کے دڑکنے کی بیو رکھتا چلتے ہیں میرے دل کے دڑکنے کی بیو رکھتا رکھتا ہے بیو رکھتا ہے بیو رکھتا ہے سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ جتنی بار ہو ہر بار سنتے ہیں بیو رکھتا ہے جتنی بار ہو ہر بار سنتے ہیں ماشاء اللہ جزاک اللہ ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت اسل کر رہے تھے موروف صلی اللہ خان جناب محمد اسرارم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری بہت سری دعائیں نیک تمنہ آپ کے لیجی ناد کے ناد سیگمنٹ کا سلسلہ جاری ہے مقتصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے جی دکٹر اختر علی چشتی صاحب وہ بھی موروف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سن پائیں گے مقتصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے تھے اس پروگرام اس براہت تیو بائی شاپوش ٹیکسٹائل پرائیویٹ لیمیڈی جی ولکم بیک اور ہمارا خوبصورت سیگمنٹ ناد کے ناد کے ناد کے سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کے موروف ناد خان ہے اللہ تعالی نے خوبصورت آواز وانداز سے نواز ہے جناب دکٹر اختر علی چشتی صاحب براکس صاحب السلام علیکم بہت شکریہ آپ تشویہ آوری گا براکس صاحب جتنے بھی حضور کے سنا خان آتے ہیں ان سے میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے بھی پوچھوں گا کہ عمر کے کسے سے سنات پڑھنا شروع کی اور تربیت کہاں سے حاصل کی کتنا عرصہ ہو گیا حضور کے سنا خان ہی کرتے ہیں الحمدللہ ایک کرواتی ہوتا ہے جو آپ کے جی میں نے بچپن سے مجھے یاد ہے کہ میں ففت کلاس میں تھا تو وہاں پہ ایک دوست پڑھتے تھے دیکھ کے میرا بڑا دل کرتا تھا کہ میں بھی پڑھوں اس دور میں میں نے اس کو ریکویسٹ کر کے اپنے تین دن کی جیب خرچ دے کے اس سے ایک ناد لکھوائی تھی الحمدللہ تب سے شروع کیا سیونٹی سیون سے شروع کیا آج تک پڑھنے ہیں اور یہ فیض مجھے ملا جناب محترم استاد مکرم محمد عظم چشتی صاحب سے آپ کی قدم وہ سیکھی بس وہی سے سیکھ کے اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے جی آپ کی آواز میں اللہ تعالیٰ لحن دودی اتا کرے آج کیا سنانے جا رہے ہیں امام حسن رضا صاحب کا کلام بسم وہ حسن ہے اے سید ابرار تمہارا وہ حسن ہے اے سید ابرار تمہارا کے اللہ بھی ہے طالبِ دیدار تمہارا کہ اللہ بھی ہے طالبِ دیدار تمہارا اللہ نے بنایا تمہیں تو نے کہا اللہ نے بنایا اللہ نے بنایا اللہ نے بنایا محتاری تمہارا اور رکھا لکھا لکھا یاہو یا دے محتاری تمہارا اور کیوں دید کے محتاری تمہارا حضرت یوسف سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں دید کے محتاری تمہارا محتاری تمہارا ہوں حضرت یوسف کیوں کہ اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا کیوں کہ اللہ محتاری تمہارا دیدار ہے دیدار ہے دیدار تمہارا سب بگڑے ہوئے تیار سب جائیں سب جائیں ماشاءاللہ جزاکراللہ ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محروف سنہ خان جناب ڈاکٹر اختر علی چرسی صاحب ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریفہ ورحی کا آپ نے وقت نکالا میری بہت ساری دعائیں نیک تمنہ ہیں آپ کے لئے ناظرین کرام آج کا پرائم اور ٹاپکس بہت ساری گفتگو اور پھر ہمارا سیگمنٹ نات کے نات اور نات کے نات کے سیگمنٹ میں آپ نے حضور کی سنا خانی بھی سنی وقت اپنے اختتام کو پہنچ جائجے اپنے بے زمان ڈاکٹر اکرام اللہ محسن کو دیجئے اجازت انشاءاللہ حیات باقی ملاقات باقی زندگیری تو ہر بات باقی اللہ حانے کے بعد